ایک سو ستر ارب روپے جیبوں سے نکلوانے کا مشن منی بزرڈ آئے گا نئے ٹیکسز لگیں گے وفاقی کبینہ سے منظوری کے بعد زمنی فائنانس بل آج پارلیمنٹ میں پیش ہوگا فائنانس بل پہلے قومی اسمبلی اور سینٹ کی قائمہ کمیٹیوں کو بھیجوائے جائے گا فائنانس بل کی منظوری کے بعد آئی ایم ایف سے معاہدے کی راہ میں حائل رکاوٹیں دور ہو جائیں گی گیس ٹیرف میں اضافے کے ساتھ گھرے لو سارفین پر ایک اور اضافے بوجھ کی تیاری گھرے لو سارفین کے لیے گیس ایک سو بارہ فیصد مہنگی کرنے کی منظوری دی گئی گیس ٹیرف میں اضافے سے چھ باہ کے دوران سارفین سے تین سو دس ارب وصول کی جائیں گے سگریٹ پر فکسڈ ریٹ ڈیوٹی آئیت کر دی گئی مقامی طور پر تیار سگریٹ پر فکسڈ ریٹ ڈیوٹی آئیت کرنے کیلئے نوٹفیکیشن جاری کر دیا گیا کیٹیگری اے کے سگریٹ پر ایکسائز ڈیوٹی سولہ ہزار پانچ سو روپے ہوگی کیٹیگری بی کے سگریٹ پر پانچ ہزار پچانس روپے کی ڈیوٹی آئیت نوٹفیکیشن جاری گیا یوٹیلیٹی سٹورز سے سبسیڈائز اشیاء غائب پینتالیس روز بیٹ گئے سستا گھی آیا نہ ہی خردنی آئیل سستے سٹورز پر دالوں کے شرف بے خالی غریب کے لیے گھر کا نظام چلانا مشکل ہو گیا مرگی بھی عام آدمی کی پہن سے باہر لاہور میں برائلر گوشت پانچ سو چرانوے روپے کل ہو گیا کہاں گیا ایبسولوٹلی نوٹ حقیقی آفزادی کا کیا بنا غلامی نامنظور کے نارے کا کیا ہوا مریم نواز کے عمران خان پر وار بولیں عمران خان نے امریکہ کو بائیزت وری کر دیا ان کے تمام بیانیوں کی موت ہو گئی اب جنازہ پڑھ لیں تصمیم زمان پاک میں کریں امریکہ کے ڈر سے باز وقت نشانے پر رکھ لیا جنرل باجبہ سوپر کنگ تھے تو آپ کیا ملازم تھے اسٹیبلشمنٹ نے اپنا ہاتھ ان سے کھینچا یہ اب عدلیہ کے گھوڑے پر سوار ہو کر آنا چاہتے ہیں پنجاب میں الیکشن کا معاملہ لٹک گیا گونر ہاؤس میں مشاورتی اجلاس بے نتیجہ ختم لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کی تشریح کے لیے عدالت سے رجوع کرنے کا فیصلہ قانونی اور آئینی ماہرین سے مشاورت کی جائے گی اجلاس میں سیکٹری الیکشن کمیشن چیف سیکٹری اور آئی جی شریک تھے مزیراعظم شہباز شریف کے خلاف آشیانہ سکینڈل میں نیب کے وعدہ معاف قواہ اسرار سعید بیان سے منحرف نیب کے عالی حکام پر دباؤ ڈالنے کا اجزام لگا دیا دباؤ ڈال کر شہباز شریف کے خلاف وعدہ معاف قواہ بننے پر مجبور کیا گیا مجھ سے سادے کاغذات پر دستخط بھی لیے گئے شہزاد سلیم اور دیگر افسران نے جھوٹی شہادت لی گواہ کا عدالت میں پیان چیف آف دی نیبل سٹاف ایڈمیرل محمد امجد خان نیادی سے کمانڈر یو ایس نیبل فورسز سینٹرل کمانڈ وائس ایڈمیرل برڈ کوپر کی ملاقات باہمی دلچسپی کے امور علاقائی میری ٹائم سیکیورٹی صورتحال اور دو طرفہ بحری تعاون پر تبادلہ خیال دونوں ممالک درمیان باہمی بحری اور دفاعی تعلقات کو مزید فروف دینے کے عظم کا عیادہ شمالی بہرہ عرب میں جاری بحری مشک امن دوہزار تیز ختم ہو گئی امریکہ انڈونیشیا ترکیہ چین سمعان پچاس ممالک مندوبین کی شرکت مشک کی اختیامی تقریب کے مہمان خصوصی وزیراعظم شہباز شریف تھے پاک بحریہ کے تیاروں نے فلائٹ پاسٹ کا شاندار مظاہرہ کیا بحری جہازوں نے وزیراعظم کو سلامی پیش کی گوئنر اور وزیراعظم حمیت عسکری قیادت بھی موجود تھی ترکیہ اور شام میں زلدلے سے امواد کی مجموعی تعداد اکتالیس ہزار سے زائد ہو گئی تباہ عمارتوں کے ملبے سے لوگوں کی تلاش کا عمل جاری ریسکیو ٹیموں نے آٹھ پہ روز موجزانہ طور پر دس سالہ بچی اور مومر شخص کو زندہ نکال لیا متاثرہ علاقوں میں پانی اور اشیاء ضروریہ کی شدید قلت بابائی امراض بھی پھیلنے لگے کوہارٹ کے در آدم خیل میں کوئلہ کی کان میں گیس پھر جانے سے دھماکا ایک مزدور جام بھگ دو افراد زخمی ریسکی آپریشن کے دران ایک ریسکی حلکار بھی زخمی ہوا اور پاکستان رینجرز کی زیرہ تمام ورلڈ کپ ٹینٹ فیگنگ کالیفائرز کا نکال تین روز آئیون میں گروپ سی کے کالیفائرز میں پاکستان ایران لیبیا بیلاروس شام اور اردن کی ٹیموں کی شرکت کالیفائر کرنے والی ٹیمیں ساؤت افریقہ میں 23 سے 26 اگست کو ورلڈ کپ میں شرکت کریں گے موسیقی